کتابیں جو پڑی جاتی ہیں مگر سمجھی نہیں جاتی ہیں کتابیں جو لکھی جاتی ہیں مگر پڑی ہی نہیں جاتی ہیں کتابیں جو مقبول ہوتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی ہیں کتابیں جو بے مسال ہوتی ہیں مگر مسالی نہیں بنتی ہیں کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں گا آپ کے لئے اپنے لئے کتاب نگری تاخر گورا تساتھ آج کے بین القوامی فکشن کا انداز کیا ہے یہ موضوع میرے اس مختصر تیزیہ کا حصہ رہے گا میرا دوسرا تیزیہ نون فکشن کے زمرے میں آنے والی مقبول کتابوں کے حوالے سے ہوگا فکشن کے حوالے سے میرا تیزیہ اثری ناولنگاری کے رجحانات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور یہ اس کوشش کی پہلی قسط ہے سلمان رشتی نے اپنی حالیہ کتاب لینگویجز آف ٹرٹھ کے ایک باب میں چند اہم نئے لکھنے والوں اور ان کے ناولوں کا تذکرہ کیا جن میں چیما ماندے نگوزی عدیچی کے ناول امریکانہ اور جوناٹ دیاس کے ناول دا بریف ونڈرس لائف آف آسکر واو کا چرچہ سر فرست ہے نائجیریا میں پیدا ہونے والی چیما ماندے نگوزی عدیچی اب امریکی شہری کے طور پر افریقی امریکی لینڈ سے امریکی سماج کو گوروں اور کالوں کے بیچ پچیدہ رشتوں کے گلوبل تناظر کو نہ صرف اپنے ناول امریکانہ میں دکھاتی ہیں بلکہ اپنے دیگر ناولوں میں بھی یہی فضاء قائم رکھتی ہیں جن میں تنگ اراؤنڈ یور نیک اور ہاف اے یویلو سن شامل ہیں جو نور دیاز ہسپانوی اقوام کی امریکہ میں ہجرت اور کھینچہ تانی کو اپنے ناولوں کا موضوع بناتے ہیں اپنے اسی مضمون میں سلمان درشتی الف لیلہ ایک ہزار داستانے رمائن اور مہا بھارتا کی طریق کو یاد کرتے ہوئے اس امید کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کسے کہانیوں کی یہ مضبوط روایت ایک نئے رنگ کے ساتھ نمودار ہوگی سلمان درشتی نے اپنی کتاب میں ترکی کے نوبل لاریٹ اورحان پامائک کا ذکر تو نہیں کیا مگر اورحان پامائک اپنے شہرہ افاق ناولوں می نیم از ریڈ اور دا بلیک بک میں دو دہائیوں سے یہ کامیاب تجربے کر رہے ہیں جن کی بنیاد پر ان کو نوبل پرائز بھی ملا برطانوی مصنفہ کاملہ شمسی اپنے ناولوں میں ملٹی کلچرل پچیدگیوں کو بہت مہارت کے ساتھ اپنے کرداروں کی کہانیوں میں ڈھال رہی ہے اس سلسلہ میں ان کے دو ناول بروکن ورسز اور ہوم فائر قابل توجہ ہے ہوم فائر میں کاملہ شمسی نے برطانیہ سے امریکہ پڑھنے کی خاطر جانے والی ایک پاکستانی نیاد برطانوی خاتون کو اس کشم کش میں گھرا دکھایا کہ کس طرح ایک طرف اس کا بھائی اسلامی خلافت والوں کے ہتھے چڑ جاتا ہے اور دوسری طرف امریکی انٹیلیجنس ادارے اس خاتون کو اس کے بھائی کی وجہ سے مسلسل تفتیش کے دائرے میں رکھتے ہیں اسی طرح ترکی سے تعلق رکھنے والی برطانوی مسنفہ ایلف شفق اپنے ناولوں میں مغربی معاشروں کے اندر بسنے والی مسلم کمیونٹی کے ثقافتی چیلنجز کو موضوع بناتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں پنپنے والی انتہا پسندی اور فیمنزم کی کشمکش کو پینٹ کرتی ہیں اس زم میں ان کے ناول the forty rules of love and the daughters of eve اہمیت کے حامل ہیں پچھرے سال نوبل انام حاصل کرنے والے عبدالرزا گرنا کا ناول the last gift بھی multi culturalism کی پچیدگیوں اور مذہبی انتہا پسندی کے گردہ گرد گھومتا ہے تنزانیہ سے تعلق رکھنے والے عبدالرزا گرنا جو برطانیہ میں امریکی عدب کے استاد ہیں اپنے ناولوں میں تنزانیہ کے ناوستیلجیا کو ہجرت کی تہوں میں سمیٹنے اور کھولنے میں مہارت رکھتے ہیں سمالیا سے تعلق رکھنے والے شہرہ آفاق مصنف نور الدین فرہ اپنے ناول north of dawn میں نوروے کے اندر بسنے والے سمالی مہاجرین کی نئی نسل کی الشباب اور بوکو حرام جیسی دہشتگرد تنظیموں میں شمولیت اور پھر اس کے مزمرات کی گہرائیوں کو بیان کرتے ہیں اب اگر ہم ایسٹ ایشیا اور سینٹل ایشیا پر تھوڑی نگاہ دوڑائیں تو داغستان میں پلنے بڑھنے والی ایک روسی نیات مصنفہ لیزا گانیوہ نے اپنے ناول the mountain and the wall میں سویٹ یونین کے خاتمے کے بعد پروان چڑھنے والی انتہا پسندی کو وہاں کی سماجی ترقی کے ساتھ متصادم دکھایا ہے البتہ ایسٹ ایشیا کے دو اہم ملکوں چین اور جپان کے مصنفین اپنے ناولوں میں مختلف طرح کے موضوعات کو زہرے بیس لیے ہوئے ہیں جپان کے ایک بہت ہی معروف مصنف حروکی معروف کامی جن کے ناولز ملینز کی تداد میں فروخت ہو چکے ہیں وہ اپنے ایک شورہ افاق ناول آئی کیو ایٹی فور میں اصری جپانی سماج کے اندر کلٹ فالنگ کے مسئلہ کو پیش کرتے ہیں اور وہ اپنے ایک ناول نورویجن وڈ میں جپان جیسے بیق وقت مارڈرن اور قدامت پرست معاشرے میں گلوبل سماج یا ملٹی کلچرلزم کو قبول کرنے کے حوالے سے چیلنجز کو اپنے کرداروں کے ذریعے پیش کرتے ہیں اسی طرح ہیرومی کواکامی اور دو درجن سے زائد معروف جپانی مصنفین اس وقت انتہائی آلہ پائے کا عدب لکھ رہے ہیں اور ان کے موضوعات گلوبل ہونے کے ساتھ ساتھ جپانی ثقافت اور سماج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر چین کے عدبی منظر نامے پر سرسری نگاہ دوڑائی جائے تو درجن و چینی مصنفین بھی بین القوامی افق پر چھائے ہوئے ہیں وہ چینی مصنفین جو جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا کام بہت قابل ذکر ہے برطانیہ میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے والے ما جیان کے نوول چائنا ڈریم اور ریڈ ڈسٹ کیمنس پارٹی کی آمرانہ روش اندرونی کرپشن اور بین القوامی جارہانہ پالیسیوں کو تو ایکسپوز کرتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئرن کرٹن کے پیچھے چینی سماج کی پرتوں کو بھی کھولتے ہیں آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے اگلی قسط میں آپ کے سامنے جدید روس اور آج کے مشرقی یورپ کے کچھ ناول نگاروں کا تذکرہ لائیں گے آج کا کتاب نگری تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا شکریہ کتابیں جو پڑی جاتی ہیں مگر سمجھی نہیں جاتی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں مگر پڑی ہی نہیں جاتی کتابیں جو مقبول ہوتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی کتابیں جو بے مسال ہوتی ہیں مگر مسالی نہیں بنتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں مگری 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 wen